اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود مائی کچن مائی رول میں آج بہت ہی مزیدار ریسی پی بننے جاری ہے بنانے جاری ہوں چکن کیمہ ٹکی بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی آسان ریسی پی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ یہ ریسی پی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اس سے پہلے میری ریکیسٹ ہے ان فرینڈز سے جو میرے چینل کو فولو کرتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مات بلے گا انشاءاللہ آج کی ریسی پی آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور آپ جا کے فوراں سے یہ ٹرائے کریں انشاءاللہ اور مجھے کمرس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسے لگی چلے فرینڈز آج کی ریسی پی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی فرینڈز سب سے پہلے آپ نے ایک کلو چکے لینی ہے بونلیس ٹھیک ہے کچھ آپ چیسٹ کے بھی لے سکتے ہیں اور لیگ پیسکے بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد 4 سے 5 ج Brancheded timely Lukas میں چھوٹا سے اکٹکڑ دکھ لینے کے ذلیلے ہیں اور آپ چکن کو آپ نے چھوپ چھوپ ککڑ لینے ہیں اس کے بعد کرنے کے بعد ایک پیاز اور ایک ہی میڈیم سائز کا ٹماٹو چپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے آپ چپ کر لیں یا پھر آپ کیما بھی نکال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں چپ کر میں ڈال کے اسے کیما ریڈی کر لیا ہے تو اب آپ نے اسے ڈال میں ڈال میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 ڈیبل سپون بھر کے میں ڈال میں ریڈ چیلی ڈالی ہے 1 ڈیبل سپونопھو آپ نے صُور یا ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں 1 ڈیسپون iaڈ کڑھ سARIN ای مرچ میں ڈال میں 3 ڈیبل سپون آپ نے 1 ڈیبل سپوون اور اگرم ملشات پڑی Lap zweiپائی مسائلا بھر بنیم اور آپ نے ساہبت دھنیا کوٹا ہوئے آپ نے 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون آپ نے اس میں ، جو ٹھئ've ڈال میں جو ٹھئکٹے آجم آب کٹیں کڑھائی گوچ مسائلا میں ملشتے ہیں اکڈ خمس اکڑا میں ٹی سپوں کو اکڑا دیں گے ایک کو اکڑا دیں گے اس کے رنگے پیچھے دیں گے اپنے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ لیے اس کے بعد آپ نے ٹکیاں بنانے کی تیاری کر لیے سب سے پہلے آپ نے ہینڈ پہ جو ہے وہ آئل لگا لینا ہے آئل لگا کے تو آپ نے یہ ٹکیاں بنانی ہے تو یہ بلکل بھی چپکیں گی نہیں آپ کے ہینڈ کے ساتھ تو اس لیے سے آپ نے ٹکیاں بناتے رہنے مرزی ہے آپ اینمی بھی بنا سکتے لیکن مجھے آسانی رہی ہے منہ Safe اسbei جو ہے مجھے آسانی رہی ہے اس سے تمہیں اس چھکے سے دائیں GEOR coding اور آپ آپ چھوٹی بھی بنا سکتا ہے آپ کے مرزی ہے جس pais کی آپ بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور اس سی چرہ سے کریں صرف دائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایک سائٹ پہ آپ نے پکنا ہی دین ہے اسچ کے بعد ہی آپ نے پرت مینے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی یہ ٹکیاں ریڈی ہوتی ہیں گھر میں آپ بنائیں انشاءاللہ انجوئے کریں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں تو اس کیسے جو ہے آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں جی فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہو ریڈی ہو چکی ہیں میں نے ایک سائٹ پہ طویئے کے جو ہے وہ رکھ دیتی ٹھیک ہے اور آپ ہوت پٹ میں یا پھر آپ ڈریکٹ آپ کسی بھی ڈش میں بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہو لیکن اس میں گرم رہتی ہیں جی فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہو گرما گرم چکن کیمہ ٹکی بہت ہی مزے کی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زبدست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بہت ہی مزے کی ہے اور میڈیوم سپیڈ پہ اگر آپ پکائیں گے تو بہت ہی مزے کی یہ ٹکیاں بنیں گی چٹنی کے ساتھ سلات کے ساتھ انجوئے کریں نان روٹی چپاتی کے ساتھ یہ انجوئے کریں انشاءاللہ تعالی یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ مزے کی لگنے والی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے آپ کی بہن ایسی بہت زیادہ ریسیپیز لے کے آتی رہے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا اب میں جا جاتی ہوں اوکے اللہ حافظ مجھ بھولئے گا مجھ بھولئے گا مجھ بھولئے گا